میرے جیسے جس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا یہ ڈانڈ فانوالوں نے قتل کر دیا اس کی تین بیٹیا جب آپ موقع پر پہنچے تو اس وقت جہانگیر کی سانسیں چالی رہی تھیں جب میں موقع پر گیا جہانگیر کی سانسیں نہیں چالی تھی وہ دیتھ ہو گئی تھی اس کی اس کے بعد اس نے بتایا کہ ڈانڈ فانوالوں نے آپ کے بیٹے کو فائر مار کے قتل کر دیا میرے بیٹے کے ساتھ انہوں نے جیلی پولیس مقابلہ بنا کے السلام علیکم ناظرین پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادل ناظرین کل لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ایک جہانگیر نامی نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا پولیس کے مطابق نوجوان جہانگیر نے اپنے چار دوستوں کے ساتھ مل کر ایک خاتون کو غوا کر کے زیادتی کرنے کی کوشش کی جہانگیر نے جب فائرنگ کی تو اس فائرنگ کے تبادلے میں جہانگیر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا لوہہکین کا کہنا ہے کہ جہانگیر کو پولیس نے قتل کیا ہے پولیس موقع پر پہنچی تو جہانگیر نے تو خود کو سائرنڈر کر دیا تھا لیکن پولیس نے اس کے باوجود جہانگیر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اس وقت میرے ساتھ جہانگیر کے والد صاحب موجود ہے آئیے انہی سے پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا جی اسلام علیکم والیکم اسلام انکل آپ نے اپنا بیانیاں دیا پولیس نے اپنا بیانیاں دیا لیکن اصل معاملہ ہے کیا یہ ہمیں بتائیے اصل معاملہ میں سچ بول رہا ہوں کہ میں صبح پانچ بجے میرا دروازہ کھڑکا ہے دروازے ایک آدمی آیا ہے اس نے بلایا بار میرے چھوٹے بیٹے کو میں بھی ساتھ ہی اٹھ کے آگیا ہوں اس کے بعد اس نے بتایا کہ ڈان فارن والوں نے آپ کے بیٹے کو فائر مار کے قتل کر دیا لیکن مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ باہر انہوں نے قتل کیوں کیا کیسے کیا لیکن مجھے اپنے بچے کا پتا ہے کہ میرا بیٹے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی نہ وہ چور تھا نہ وہ ٹکیٹ تھا نہ وہ کنیرمنر تھا کسی چیز کا اس کے اوپر کوئی آج تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے پورا پنجاب پورا پاکستان دیکھ لیں کوئی چیز اس کے ناؤگے میں نہیں آتی لیکن ہمیں نہیں علم ہوا کہ یہ ڈان فارن والوں نے انہوں کو فائر مار کے کیوں قتل کیا کیوں انبار دیا میری سمجھ سے باہر ہے لیکن میں تو یہ ہی جانتا ہوں کہ سبھی بڑے نواز شریف نے یہ ڈان فارن بنائیں اور انہوں نے پاکستان کی مظلوم عوام میرے جیسے جس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا یہ ڈان فارن والے انہوں نے قتل کر دیا اس کی تین بیٹیا جب آپ موقع پر پہنچے تو اس وقت جہانگیر کی سانسیں چالی رہی تھی جہاں میں موقع پر گیا جہانگیر کی سانسیں نہیں چالی تھی وہ دیتھ ہو گئی تھی اس کی کتنی دیر کا فاصلہ جہاں پر مطلب کہ آپ کے گھر سے جہاں پر قتل کیا گیا میرے گھر سے تری بڑھ دو سو فٹ کا فاصلہ ہے میرے بیٹے کے ساتھ انہوں نے جیلی پرس مقابلہ بنا کے مجھے پیش کیا گیا جی آپ کا بیٹے مجھے جو پتا چلایا کہ انہوں نے جو پرس والوں نے مجھے بتایا جی انہوں نے کہا جی وہ ختون کو گواہ کر رہا تھا اس نے یہ کیا تھا اس نے وہ کیا تھا اگر میرے گھر کے پاس میرے گھر سے تیس وٹ کے فاصلے پہ وہ اس کی موٹسیکل کھڑی ملی ہے موٹسیکل اس نے چھوڑی وہاں اگر یہ ڈان فالوں والوں نے اسے پکڑا ہے اگر وہ بھاگا ہے موٹسیکل چھوڑ گئے جو اگر اوزر عورت کچھ تھی تو وہ عورت کو لیتے میری موٹسیکل کو پکڑتے تھانے چلے جاتے وہیں پرچہ کارتے کم سے کم کسی کے نام کی تو وہ موٹسیکل نکل نہیں تھی نا میرے نام کی نکلتی میرے بیٹے کے نام کی نکلتی میرے کسی دوست کے یا اس کے کسی دوست کے نام کی نکلتی وہ پکڑاتا ہم فیس کرتے کہ ہمارے بچے نے کچھ کیا یا نہیں کیا لیکن اس کے پیچھے جا کے باگے کے پیچھے پیچھے فیر مار رہے ہیں جو محلے داروں نے جب دیکھا ادھر فیر چلتے ہیں فیرنگ ہوئی تو محلے داروں نے باہر نکل کے دیکھا یہ ہے تو ہمارے محلے کا لڑکا ہے آپ نے یہ کیا کیا تو پھر انہوں نے اپنے چیرے لکانے شروع کر دیئے اپنے بیج اتارنے شروع کر دیئے لیکن فوری وہ وہیں سے باگ گیا اتنی دیر میں دوسری پولسوڈ ڈالا جو لاکے کا تھانہ ہے وہ آگئی ہے وہ کہنا کہ جو وہ کام کر کے گیا ہے ہم تو اب وہ آئے ہیں ہمیں لاج اسپیال لے کے جانی ہے بس انہوں نے اسپیال کی دے کے شبیہ میں لے گئے جہانگیر کام کیا کرتا تھا اس کی پرفیوم کی دکان ہے مینبزہ لیاکتاباد میں رافے مارکیڈ میں پرفیوم بیجتا ہے وہ اپنا پرفیوم کا کام کرتا ہے سینٹ اتر کا کام ہے جو پرفیوم سینٹ اتر یہ چیزیں اس کے اپنی چھوپ ہے اس چھوپ میں وہ صبح گھر سے نو بجے دس بے جاتا رات کو آٹھ نو بجے گھا رہا تھا اچھا یہ بتائے گا کتنے بچے تھے جانگیر کے جانگیر کے تین بیٹیاں تھیں ایک پانچ سال کی دوسری تین سال کی تیسری دو سال کی جانگیر کو جب قتل کیا گیا تو اس کے بعد ان کے لواہکین نے پکو روڈ سر کے اوپر لاش کو رکھ کر احتجاج کیا جب احتجاج کیا گیا تو اس کے بعد پولیس نے ایکشن لیا اس وقت ان چاروں دولفین ایل کارز کو موطل کر دیا گیا ہے اور اس وقت وہ سلاحوں کے پیچھے ہیں لیکن بات یہاں پر سوچنے کی یہ ہے کیا ان کو سلاحوں کے پیچھے ڈالنے سے کیا ان کا بیٹا واپس آ جائے گا کیا وہ تین بیٹیاں جو اپنے باپ سے محروم ہو گئے کیا وہ باپ کی شفقت دوبارہ حاصل کر پائیں گی اور اگر جانگیر نے سرنڈر کر دیا تھا تو کیا ضرورت تھی اسے گولیاں مارنے کی بجائے آپ اسے وہاں پر گرفتار کرتے اور اس واقعی کی تحقیقات کرتے کیا ایسی ضرورت تھی کہ آپ نے ایک نوجوان کو وہاں پر گولیاں مار کر اس کے والدین سے ایک بیٹا چھین لیا بچوں سے ان کا باپ چھین لیا کیا یہ صفاقیت کی انتہا نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیں انکل کہ پولیس نے کیا تحقیقات کی ہیں اس وقت اور کیا ان کا اگر لاحی حملہ انہوں نے آپ کو کوئی تسلیت دیا ہے ایس پی صاحب ہیں انہوں نے بلایا انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کہا کہ ان کے پر پر پرچہ کٹو وہ انہوں نے پرچہ نہیں کٹا مسلسل یہ بحث چالتی رہی لیکن انہوں نے آخر ایک جو کراسنگ کہتے ہیں مجھے تو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے آدمیوں کے بچانے کے لیے یہ کیا ہے یا انہوں نے اپنے صفائی میں کیا ہے یا ہمیں انہوں نے انصاف دیا مجھے یہ بھی اس چیز کا بھی نہیں پتا انہوں نے وہ ایک چھوٹی سی لائن لکھ کے ایف آئی آر مجھے دیتی جی آپ کو ہم نے ڈال دیا جی اگر وہ مجرم ہوں گے تو وہ پکڑے جائیں گے اگر آپ مجرم ہیں تو آپ کا بیٹا ماری گیا آپ صبر کرو گھر جاؤ اچھا پولیس کا یہ کہنا ہے انہوں نے تین سو چوبیس کی آپ کے حلاف درج کروائی ایف آئی آر کے پہلے جہانگید نے ان پر فائر کیا تو جہانگید کے پاس کوئی پستول موجود تھا اس بات کا مجھے نہیں کوئی علم شاہ میرا آپ سے ایک آخری سوال کہ آپ کی اب کیا اپیل اسکیوٹی داروں سے پولیس والوں سے جو ہمارے حکومتی اقتدار ہیں ان سے آپ کی کیا اپیل ہے میری اپیل تو یہ ہی ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے اور یہ ڈان فالن والوں کو گھٹارے میں کھڑا کیا جائے قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے اور مجھے انصاف ملے میرے لئے تو سبھی بلکہ وزیر آزم سے لے کے چیف آرمی تک میری التجاہ ہے کہ کسی غریب آدمی کی سن لو یہ ایسا قانون کہیں اندر نہیں دیکھا کہیں بی بی جو یہ پولس دان فالن والے کر رہے ہیں میرے ساتھ تو دان فالن والوں نے کیا دوسری پولس تو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میکمہ ہی لیادہ ہے یہ سارا میکمہ ہے اس کا اسپی لیادہ ہے سب کچھ لیادہ ہے جائیں ہم تھانے دوسری پولس کے پاس وہ آگے ہمیں کہانی سنا دیتے ہیں یہ میکمہ لیادہ ہے ہم کس میکمہ کے پاس جائیں تھانے کے اوپر اور کون سا افسر ہے جو ہماری بات سنیں گا کیا کریں کس کو بتائیں ہم دان فالن والے کو میکمہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم جا کے ان کو اپلیکیشن دیں یا آپ کے آدمی نے یہ کام کیا ہے کیا کریں ہم بتائیں یہ دان فالن والے کون سی پولس بنائی ہے کس نے بنائی ہے یہ میکمہ کے اندر سمجھ نہیں آرہی دونوں سوتے باز ہی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ان کا میکمہ لیادہ ہے ہمارا ان سے کوئی نسلنڈل نہیں ہے ہماری ان سے کوئی تلق نہیں ہے کیا کریں ہم بتائیں ہمیں ناظرین آپ نے جہانگیر کے والی صاحب کی باتیں سنی اور آپ ان کے اس وقت دکھ کی کیفیت کا اندازہ ان کی باتوں سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا ایک جوان بیٹا ان کے ساتھ نہیں رہا اس کی تین بیٹیوں کا بوجھ بھی ان کے سر پڑا جکا وہ بوجھ تو نہیں لیکن جو ان کی وہ تین بیٹی ہیں جو اپنے باپ کی شفقت سے میروم ہو گئی ہیں ان کا کیا بنے گا ان کا کیا مستقبل ہوگا تو ہماری جتنے بھی اس وقت ادارے ہیں ہم سب سے یگی اپیل ہے کہ خدارہ اس باپ کی پکار کو سنیں ان تین بیٹیوں کی پکار کو سنیں انہیں انصاف دلوائیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان جنید عدل کو دیجئے اجازت اللہ نگے بانے